ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا میت کی ہیلدی رسوئی میں تو آج میت کی رسوئی میں بننے جا رہی ہے ملائی کلفی کلفی جو کی بہت فلیور میں آپ بنا سکتے ہیں کسر پستہ کلفی پان کلفی یا فلودہ بھی اس سے بنا سکتے ہیں آپ تو یہ ایکچلی جو کلفی بنتی ہے اس کا یہ بیس ہے یہ بیس بنے گا تو اس میں آپ کوئی بھی فلیور ڈال کے اس کو آگے جمع سکتے ہیں تو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو جرور دبائیں تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں وہ آپ تک اس کی نوٹیوکیشن سب سے پہلے پہنچے اور اگر آپ کو یہ میری رسپی پسند آتی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کی آئیس کریم جو بنائی آپ نے کلفی وہ کیسی بنی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیے دیکھتے ہیں یہ ملائی کلفی کیسے بنتی ہے کیسے ہم نے بنائی ہے تو سب سے پہلے ہم آدھا لیٹر دودھ لیں گے جو دودھ ہے میں نے ویرکا کا لیا ہے فل فیٹ والا لیا ہے یہ ہاف لیٹر دودھ ہے یہ ہم نے اسی آدھا گلو دودھ میں سے دو تین چمچ دودھ لے کے اس میں ایک بڑا چمچ ملک پاوڈر کا گھول کے رکھ لیا ہے اب جیسے ہی ہمارا دودھ گرم ہوئے گا اس میں ہم جو ملک پاوڈر گھول کے رکھا ہے اس کو مکس کر دیں گے تو کلفی دیکھئے بہت سے فلیورز کی بنتی ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے بیس پناہ کے ہم اس میں کچھ بھی مکس کر کے اس کو فلیور دے سکتے ہیں یہ ہم نے آدھا چھوٹا چمچ الائچی پاوڈر ڈالا ہے اس سے کلفی جب بنتی ہے تو اس میں بڑی اچھی خوشبو آتی ہے تو جو کلفی بنانے میں محنت جاتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو دودھ بوائل کرنا ہوتا ہے جس کو کی کہتے ہیں کارڈ کے ٹھک کرنا ہوتا ہے بس اسے میں ٹائم لگتا ہے باقی اس میں کچھ محنت جادہ نہیں لگتی تو یہ ہم نے جو پہلے الائچی پاوڈر ڈالا تھا اس کے بعد جو دودھ میں ملک پاوڈر گھول کے رکھا تھا اب وہ مکس کر دیا ہے اب پہلے ہماری گیس لو پہ تھی اب ہم نے میڈیم پہ کر دی ہے اور اب ہم اس کو دودھ کو اُبالیں گے میڈیم آنچ پہ یہ دودھ کرنا چاہیے اور ایسے ہی یہ کڑ کڑ کے ٹھک ہو جائے گا تو یہ میں نے دو چمچ کے قریب گھر کی ملائی لی ہے جو کی ہماری جو کلفی ہے اس کو رچنس دے گی تو یہ دیکھئے دو چمچ ہی ملائی ہے ہماری دو ٹیبل سپون ملائی تو یہ ہماری کلفی کو رچنس دے گی ٹھکنس دے گی تو اب ہم ایسے ہی لگا تار اس کو ہلاتے جائیں گے اور میڈیم آنچ پہ دودھ پکتا جائے گا اور اب ہم نے اس کو تب تک پکانا ہے جب تک کہ یہ کڑتے کڑتے آدھا نہ رہ جائے تو یہ میں نے بادام لیے ہیں یہ بھی تین ٹیبل سپون ہیں جن کو میں نے دردرا پیس لیا ہے کلفی میں نٹس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا لگتا ہے آپ نٹس اپنی مرجی سے ڈال سکتے ہیں میں نے یہ بادام دردرے کر کے ڈالے ہیں اور ایک میں اس میں پستہ دردرا کر کے ڈالوں گی پستے کا بھی ٹیسٹ کلفی میں بہت اچھا آتا ہے لگا تار اس کو ہلاتے جائیں اور کارتے جائیں اور جتنا یہ دودھ کڑے گا اتنی ہی آپ کی کلفی سواد بنے گی تو اب میں اس میں تین چمچ کے قریب ہی پستہ بھی میں نے دردرا پیس لیا ہے اور مکس کر دیا ہے اس میں ہمارا دیکھئے دودھ اچھے سے اُبل رہا ہے اور گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے ایسے ہی ہم اس کو ہلاتے جائیں گے اور جو سائڈ میں اس کے ملائی جمتی جاتی ہے اس کو ایسے ہی اُتار اُتار کے دودھ میں مکس کرتے جائیں اسی کا ٹیسٹ آتا ہے بہت ربڑی جیسا جو کناروں پر ملائی جمتی ہے لگا تار اس کو ہلاتے جائیں اور اُتار اُتار کے اس میں مکس کرتے جائیں ہمارا دودھ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے دیکھئے اس میں ہم نے کوئی بہت چیزوں کا استعمال نہیں کیا پہلے الائچی پاوڈر ڈالا تھا ایک صرف ایک چمچ ملک پاوڈر ہم نے ڈالا ہے اس کے بعد ہم نے نٹس ڈالے ہیں جو کی آپ اپنی پسند کے ڈال سکتے ہیں اور ایک اور سیکرٹ انگریڈینٹ کا اس میں میں استعمال کروں گی جس سے کلفی بہت دانے دار اور ٹیسٹی بن جاتی ہے یہ میں تین چمچ ہی میں نے 3 ٹیبل سپون چینی لی ہے آپ ملٹھا دیکھئے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ ملٹھی جاتے ہیں تو ملٹھا زیادہ ڈال سکتے ہیں میرے حساب سے 3 ٹیبل سپون جو ملٹھا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے دودھ کافی کم ہو گیا ہے ہمارا چمچ پہ دیکھئے لگنے لگ گئی ہے وہ جو بیٹر سا ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کی کلفی کا بیٹر تھک ہو گیا یا نہیں جب چمچ یا کلشی جو اس میں آپ چلا رہے ہیں جب اس کے اوپر بیٹر رہ جاتا ہے تو سوچئے وہ بن گئی ہے تو یہ ہماری جو کلفی ہے جتنی ہم نے تھک کرنی تھی ہو گئی ہے ہمارا یہ کلفی کا بیٹر ریڈی ہے یہ دیکھئے تو ہم نے اس سے زیادہ گاڑی نہیں کرنی کیونکہ جب یہ تھنڈی ہو جائے گی بلکل ہم جمنے کے لئے ڈالیں گے تو تھنڈی ہو کے یہ اور گاڑی ہو جائے گی اب میں نے جو آپ کو بتایا تھا ایک سیکرٹ انگریڈینٹ ڈالوں گی جس سے کلفی اور بھی دانے دار اور اس کا ٹیسٹ اور انہینس ہو جاتا ہے وہ ہے ہمارا ڈیسیکیٹیڈ کوکو نٹ تو یہ میں ایک چمچ ایک چھوٹا چمچ جیادہ نہیں ڈال رہی ایک چھوٹا چمچ میں نے ڈیسیکیٹیڈ کوکو نٹ ڈالا ہے اب ہم اس کو اچھے سے تھنڈا کر لیں گے نورمل ٹیمپریچر روم ٹیمپریچر پہ آ جائے گی تو اس کو ہم سانچوں میں ڈال کے جمنے کے لئے رکھیں گے تو آپ اس کو کسی چیز میں بھی جما سکتے ہیں آپ کسی چھوٹے چھوٹے کپس میں جما سکتے ہیں جو سانچے بجار سے آتے ہیں اس میں بھی جما سکتے ہیں ہمارا بیٹر ٹھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال کے فریزر میں دو تین گھنٹے کے لئے یا اوور نائٹ آپ اس کو چھوٹ سکتے ہیں جمنے کے لئے تو یقین مانیے یہ ہماری ملائی کلفی کا بیس جو ہے میں ملائی کلفی بنا رہی ہوں آج کوئی فلیور نہیں اس کو دے رہی تو یہ ملائی کلفی بہت ہی یمی بنتی ہے بہت ہی کم انگریڈینٹ سے بنتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے آپ چاہیں تو اسی کو جیادہ سارا بنا کے رکھ لیں اس میں سے کسی میں آپ کیسر دودھ میں گھول کے پستہ ڈال کے کیسر پستہ بنا سکتے ہیں کسی میں ایک پان لے کے اس کو گرائنڈ کر کے اس میں مکس کر کے ڈال سکتے ہیں کسی سے آپ فلودہ بھی بنا سکتے ہیں دیکھئے میں نے یہ اوور نائٹ فریزر میں رکھی تھی جمنے کے لیے تو یہ جم چکی ہے ہم نے اس کو باہر نکال کے ایک منٹ کے لیے چھوڑا تھا تو یہ ایزلی مولڈ میں سے نکل آئی ہے تو اب ہم ساری نکال کے اس کو پستہ سے جو کی میں نے دردرہ پیس کے رکھا ہے اسی سے گارنش کریں گے تو لیجئے آپ کی ملائک کلفی بن کے تیار ہے اگر آپ کو میری یہ رسپی پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو جرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو چلیے ملتے ہیں نئی رسپی نئی مجھے دار ویڈیو لے کے تب تک کے لیے دھنیاواد تھینکیو